وہ میری بیٹھیاں اپنے ماضی کی طرف نوصد ہو رہے ہیں تو زمانہ جہلیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس عورت کو کس قدر حکارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا مگر قربان جائیے آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے جب آپ کی آمد ہوئی پھر حضور علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو ان لوگوں کو سمجھایا دین کی دعوت دی پھر ان کو بتایا کہ اس معاشرے کے اندر عورت کا کوئی مرتبہ ہے عورت کا کوئی مقام ہے اور پھر اس کے اندر جو عورت شادی سے پہلے جب وہ بیٹی ہوتی ہے جب وہ شادی شدہ لائف میں ابھی جوڑی نہیں ہوتی اور جب اس کے شادی ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے شہر کی نکاح میں آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت اور والدین کی اطاعت کے بعد پھر اگر وہ عورت اپنے شہر کی خدمت کرتی ہے اپنے شہر کی تابعہ داری کرتی ہے اپنے شہر کا ہر موڑ پہ ساتھ دیتی ہے غریبی ہے تنگ دستی ہے فقر ہے فاقہ ہے اپنے شہر کے حالات پہ رازی رہتی ہے شکوا شکایات نہیں کرتی تو ایسی عورتوں کے متعلق جو عورت اپنے شہر کو راز رکھتی ہے اور اس کا شہر اپنی عورت اس کردار سے رازی ہے اس عمل سے رازی ہے کہ اس کا شہر بھی اپنی عورت کے حق ادا کر رہے ہیں عورت اپنے شہر کے حق ادا کر رہی ہے دونوں ایک دوسرے کی حق ادا کر رہے ہیں اب جب ایسی عورت کا جب دنیا سے انتقال ہوتا ہے آئیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورت کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے مشکاہ شریف کی احادیث مبارکہ کے اندر ہے مشکاہ شریف کے اندر یہ حادیث مجود ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اس حال میں انتقال کر جائے دنیا سے رخصت ہو جائے فوت ہو گئی ہے اب اس کا شہر اپنی عورت سے راضی ہے اس کی تابعہ داری جو اس نے اس کی زندگی میں کی تھی اس کی خدمت کی تھی اس سے راضی ہے تو فرمایا ایسی عورت جنتی ہے تو لہٰذا آج عورت اگر چاہتی ہے کہ میرا پرودگار مجھے سرازی ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھ سرازی ہو جائے میرا شہر جس کی ازواج زندگی میں میں منتقل ہو چکی ہوں جس کی میں نکاح میں آ چکی ہوں میرا شہر مجھ سے راضی ہو جائے تو وہ پھر اس حدیث پر عمل کرنا شروع کر اگر وہ چاہتی ہے کہ میرا خاتمہ اچھا ہو مرے مرنے کے بعد میرا شہر اور میری زندگی کے اندر بھی میرا شہر مجھ سے راضی رہے تو وہ اس حدیث پر عمل کرنا شروع کر دے میرا آقا کی اس فرمان پر عمل کرنا شروع کر دے اس عورت کے لیے اس معاشر کی عورت کے لیے اگر عورت اپنا کوئی آر ڈیل پکڑنا چاہتی ہے آج عجیب حال ہے کہ عورتوں نے فلمی ایکٹروں کو ڈرامے میں کام کرنے والے عورتوں کو اپنی وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ سمجھ رکھا ہے کہ یہی ہماری جو ہیں لیٹر ہے ہم ان کی فیمز ہیں ہم ان کی شہدائی ہیں نہیں اگر ہم چاہتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی اگر سعیدہ کائنات خطون جنت کے صرف پر عمل کرنے والی عورت بن جائیں تو یہ ان کے لیے سب سے بڑی آئیڈیا ہے اور پھر کیسی آئیڈیا ہے اللہ ہوں کبر کبیرہ کہ جنتی عورتوں کی حصردار ہیں پھر اہلِ معاشر کے اندر پھر اعلان ہونا پھر ستر ہزار ہوروں کے ساتھ ستر ہزار ہوروں کے ساتھ آپ کا پل سرا سے گزر ہونا تو اللہ تعالیٰ اس معاشرے کی عورتوں کو بھی اپنے شہر کی تابعہ داری کی توفیق اتاف رہا ہے اور ان میری ماں بہنوں اور بیٹیوں کے لئے بھی میسیج ہے اللہ تعالیٰ ہماری ماں و بیٹیوں کو بھی اور آج کی بھی حصوص عورت کو اپنے شہر کی اگر آپ کا شہر آپ کے حق ادا کر رہا ہے آپ کا نان نفقہ پورا کر رہا ہے تو آپ اس کی خدمت کر رہی ہیں آپ بڑی خوش قسمت ہیں اللہ مجھے بھی ہم سب کو عمل کی توفیق اتافر اللہ مجھے بڑی خوش